تحریک شناخت کے اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے آزم میراج کی پندرہ کتابوں میں سے ایک کتاب حیدران کے مسیحی ساتھی میں سے ایک اکتباس اہل وطن آج 20 اگست کا دن ہے آج ہی کے دن پائلٹ آفیسر راشد منحاس شہید نشان حیدر نے اپنی جان وطن کی حرمت کے لیے قربان کر دی پائلٹ آفیسر راشد منحاس شہید نشان حیدر 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کانونٹ آف جیزس اینڈ میری لاہور اور سینڈ میری اکیڈمی راولپنڈی آر اے بازار سے حاصل کی انہوں نے جونئر کیمبریج سینڈ پیٹرک سکول کراچی سے کیا اس کے بعد انہوں نے 51 جی ڈی پی کورس کے ذریعے پاکستان ائر فورس جوائن کی اور 14 مارچ 1971 کو پاکستان ائر فورس میں بطور پائلٹ آفیسر کمیشن حاصل کیا پاک بھارت جنگ 1971 سے پہلے وہ ماری پور ائر بیس پر تائنات تھے اس وقت ماری پور ائر بیس کی کمان دیو مالائی کردار کے حامل فضائی جنگ جو کمانڈر ائر کمیڈور نظیر لطیف ارف بل لطیف ستارہ جرد ستارے بسارت کر رہے تھے جن کے بارے میں ان کے ساتھی فضائیہ کے بے باک بہادر اور 1965 کی جنگ کے غازی ائر کمیڈور ریٹائیڈ سجاد حیدر کہتے ہیں وہ ایک ایسی سچی مثال تھے جن کے لیے حلال جرد تخلیق کیا گیا تھا 20 اگست 1971 کو جب نوجوان پائلٹ آفیسر راشد منحاس شہید نشان حیدر اپنی پہلی سولو فلائٹ کے لیے اپنے تیارے پر سوار ہوئے تو ان کے ایک انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹنن مطیو رحمان نے رنوے پر انہیں خطرے کا اشارہ دیا اور تیارہ رکتے ہی اس نے تیارے میں گھس کر اس کا کنٹرول سنبھال لیا اور وہ تیارے کو ہندوستان لے جانا چاہتا تھا راشد منحاس نے کنٹرول کو اطلاع دی کہ اس کے تیارے کو اغوا کر لیا گیا ہے مطیو رحمان تیارے کو ہندوستان لے جانا چاہتا تھا اور راشد منحاس شہید کی کوشش تھی کہ مطیو رحمان اپنے ناپاک ازائم میں کامیاب نہ ہو اسی کوشش میں راشد منحاس شہید نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تیارہ ہندوستانی سرحد سے چالیس میل پہلے اندر زمین سے ٹکرا دیا اور وطن کی حرمت کے لیے اپنی جان قربان کر دی جرت اور قربانی کے اس لازوال جذبے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت نے انہیں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی عزاز سے نواد شہادت کے وقت راشد منحاس شہید کی عمر بیس سال چھ مہینے اور تین دن تھی اور ان کا فوجی کریئر صرف چھ مہینے پر مہیت تھا وہ کراچی کے فوجی قبرستان میں دفن ہے یہ قبرستان کالاپل کے قریب سی ایس ڈی اور مسیحی قبرستان المعروف گورا قبرستان کے درمیان واقع ہے پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد